السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک اولڈ مارڈل کے سیلنگ فین کو مشین پر وینڈ کرنے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ نہ یانے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک سیلنگ فین کا پرانا سٹیٹر ہے 36 سلاٹ ہے اس کے اندر اور یہ اولڈ مارڈل ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو سلاٹیں بنی ہوئی ہیں وہ ساری ایک ہی جیسی بنی ہوئی ہیں جبکہ نئے مارڈل کے اندر جو سلاٹیں ہوتی ہیں وہ سٹارٹنگ کے نیچے علیہ در سلاٹیں ہوتی ہیں اور رننگ کے لئے اوپر اس کی علیہ در سلاٹیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیلنگ فین کے سٹیٹر کے اندر سارے کی ساری سالاتیں ایک ہی جیسی ہیں اور بڑی سالاتیں دی گئی ہیں تو دوستو ایسا جو پنکھا ہوتا ہے وہ جنرلی مشین پر وائنڈ نہیں ہوتا اس کو ہاتھ سے وائنڈ کرنا پڑتا ہے ویڈیو کے اندر میں نے اس طرح کے پرانے سیلنگ فین کا ڈیٹا آپ دوستوں سے شیئر کیا تھا جس میں میں نے دو قسم کا ڈیٹا آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم چھ پلس بارہ وائنڈنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی سٹارٹنگ کے لیے ہم چھ کوئلیں ڈالیں اور رننگ کے لیے ہم بارہ کوئلیں ڈالیں وہ ہاتھ سے ڈالی جاتی ہیں اور نہایتی آسان طریقے سے اس پنکھے کو وائنڈ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی چین وائنڈنگ کریں یعنی رننگ کے لیے بھی بارہ کوئلیں ڈالیں اور سٹارٹنگ کے لیے بھی بارہ کوئلیں ڈالیں تو حال سے بھی یہ کوئلیں ڈالی جا سکتی ہیں کہ آپ سٹارٹنگ کے لیے بارہ کوئلیں بنا کے آپ اس کے اندر پہلے وہ ڈال لیں پھر اس کے اوپر رنے کے لیے بارہ کوئلیں ڈالیں تو یہ کوئلیں چھوٹی چھوٹی سے ہوتی ہیں تو ہم ان کے چھوٹے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سٹارٹنگ کی جو کوئلیں ہوتی ہیں وہ ہم مشین پہ بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ دوست کہیں گے مشین پہ وائن کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ پرانے مارڈل کو مشین پہ کس طریقے سے ہم وائن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر دوستو میں اسی پرانے سیلنگ فین کے سٹیٹر کو مشین کے اوپر وائن کروں گا لیکن یاد رہے کہ رننگ کی کوئل ہم مشین پہ نہیں ڈال سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائل کے سامنے نوب بنی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر کوئل بنتی ہے تو جب آپ سٹارٹنگ کی کوئل بنا لیتے ہیں تو یہ نوب پھر آگے نہیں جا سکتی جس کی وجہ سے آپ کا سٹیٹر صحیح طریقے سے مشین میں فٹ نہیں ہوتا اور کوئل نہیں بن پاتی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو سٹارٹنگ والی وائنڈنگ ہے وہ مشین پہ ڈال لیں جو رننگ والی وائنڈنگ ہے وہ ہاتھ سے ڈال لیں تو اس طریقے سے آپ کی تھوڑی بہت ٹائم کی بچت ہو سکتی ہے اور یہ چونکہ چین وائنڈنگ ہے اس میں بارہ پلس بارہ کوئلیں ہوں گی سٹارٹنگ کے لیے بھی بارہ ہوں گی رننگ کے لیے بھی بارہ ہوں گی اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ دوستو چھ پلس بارہ والے سے زیادہ ہوتی ہے سیلنگ فین کے پرانے سٹیٹر کو بارہ پلس بارہ والی وائنڈنگ کے طریقے سے وائنڈ کرنے جا رہا ہوں تو ایک دفعہ میں اس کا ڈیٹا دورا دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں دوستو یہ کوئی زیادہ موٹر سٹیٹر نہیں ہے پونے ان کے سٹیٹر ہے اس کے اندر جو ہم ڈیٹا استعمال کریں گے وہ 33 نمبر اور 32 نمبر استعمال کریں گے یعنی سٹارٹنگ کے لیے ہم 33 نمبر استعمال کریں گے اور رننگ کے لیے ہم اس کے اندر 32 نمبر کاپر وائر کا استعمال کریں گے اور سٹارٹنگ کے لیے جو ٹرن ہوں گے وہ دوستو 400 ٹرن ہم 33 نمبر کاپر وائر سے دیں گے اور رننگ کے لیے ہم 32 نمبر کاپر وائر سے 300 ٹرن ہر کوئل کے اندر دیں گے تو دوستو اس طریقے سے اس کی وائنڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو 32 اور 33 نمبر سے ہم اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی سپیڈ باقی پنکھوں کی بنسبت زیادہ ہوگی اگر کنیکشن کی بات کی جائے تو دوستو اس کی نیچے بھی 12 کوئلیں ہیں اوپر بھی 12 کوئلیں ہیں تو اس کا جو کنیکشن ہوگا نیچے اور اوپر والا یعنی رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کا جو کنیکشن ہوگا وہ ایک سے تین رہے گا تو اس لیے ہم مشین کو آٹو پہ رکھیں گے تاکہ ایک دفعہ یہ رائٹ سائٹ پہ گھومیں اور ایک دفعہ لیفٹ سائٹ پہ گھومیں تو اس کی جو کوئل ہوگی وہ ایک الٹی کوئل بنے گی اور ایک سیدھی کوئل بنے گی اس طریقے سے ہم اس کی جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہوگی اس کو دوستو کمپلیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوئل میں نے بنا کے کمپلیٹ کر دی ہے یہ چھوٹی سی کوئل چار سو ٹرن پر مشتمل ہے تینتیس نمبر کاپر وائر سے اور آپ کانٹر میٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تین سو اٹھانویں ٹرن سٹ کیے ہوئے ہیں پہلے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ مشین رکھتے رکھتے یہ چار سو ٹرن اپنا پورا کر لے گی اور مشین کی جو سیلیکشن ہے وہ میں نے آٹو پہ کی ہوئی ہے تاکہ مشین دونوں طرف چل سکے کیونکہ کانیکشن ہم نے ایک سے تین کا رکھنا ہوتا ہے تو جب بھی آپ کانیکشن ایک سے تین کا رکھتے ہیں تو آپ کو مشین کی جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ دوستو آٹو پہ رکھنی ہوتی ہے تو اب دوستو سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کانٹر میٹر پہ ٹرن بھی سیٹ ہیں مشین ہماری آٹو بھی سیٹ ہے اور مشین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن ہو چکی ہے اور ایک کوئل ہم نے بنا دی ہے اب باقی کی جو کوئلیں ہیں وہ بھی دوستو ہم اسی طریقے سے بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو وہ بنا کے دکھاتا ہوں جی تو فرینڈ آپ نے دیکھا کہ چار سو ٹر مکمل ہوتے ہی مشین روک چکی ہے اور اس کی دوسری کوئل بھی بن چکی ہے تو دوستو اسی طریقے سے جو باقی اس کی کوئلیں وہ بھی ہم مشین پہ بنا لیتے ہیں ایک سی تین کا کنیکشن آٹومیٹک ہو رہا ہے چار سو ٹرن ہم تھرٹی تری نمبر کاپر وائل سے اس کے اندر دے رہے ہیں بارہ کوئلیں ہم اس کے اندر بنائیں گے تو باقی کی کوئلیں پھر میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی سٹارٹنگ کی کوئلیں ڈال دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چھتیس سلاٹ تھے تو بارہ کوئلیں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سلاٹوں کے درمیان ہم نے کوئی سلاٹ خالی نہیں چھوڑی اور کوئل کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک سلاٹ خالی ہے اس کو ہم چین وائنڈنگ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی جو رننگ کی وائنڈنگ ہوگی وہ دوستو اس کے اندر اوور لیپنگ ہوگی یعنی اس کی جو ایک سائیڈ ہوگی وہ سٹارٹنگ والی وائنڈنگ کے اوپر آئے گی اور دوسری سائیڈ اس کی کوئل کے درمیان میں آئے گی تو اس طریقے سے ہم اس کے اندر بارہ جمع بارہ والی کوئلیں ڈالیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کی مدد سے ہم نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کی جو سٹارٹنگ والی وائنڈنگ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اس کے اندر دوستو جو ڈائی استعمال ہوتی ہے تو وہ دوستو چھتی سلاٹ کی جو چھوٹی ڈائی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑی ڈائی اس کے اندر استعمال نہیں ہو سکتی چھتی سلاٹ والی جو چھوٹی ڈائی ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اگر سٹارٹنگ والی کوئلیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کوئلیں ڈالی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر کنیکشن کے اس کے اندر ہم نے یہ سٹارٹنگ والی وائنڈنگ کمپلیٹ کر دی ہے اب الگ سے اس کے کنیکشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جسٹ ہم نے اس کے اوپر انسولیشن پیپر لگانے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم نے رننگ وائنڈنگ ڈال دینی ہے تو دوستو ایک دو باتیں میں کلیر کرتا جاؤں دیکھ سکتے ہیں کہ دو کوئلوں کے درمیان ہم نے کوئی بھی سلاٹ خالی نہیں چھوڑی اگر دو کوئلوں کے درمیان آپ ایک ایک سلاٹ خالی چھوڑتے ہیں تو پھر دوستو آپ کی سٹارٹنگ کے لیے نو کوئلیں بنے گی اس کا ڈیٹا دوستو الگ ہے میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ اس کے اندر 9 پلس 9 والی وائنڈنگ نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈیٹا الگ ہے جو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وائنڈ کر کے اور اس کا ڈیٹا اور مکمل تفصیل آپ دوستو کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہم 9 پلس 9 والی وائنڈنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی نو کوئلیں ہم اس کے اندر رننگ کی ڈالیں اور نو ہی کوئلیں ہم اس کے اندر سٹارٹنگ والی ڈالیں لیکن اگر آپ نے بارہ کوئلیں ڈالنی ہے تو پھر دوستو آپ نے دو کوئلوں کے درمیان کوئی بھی سلاٹ خالی نہیں چھوڑنی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری بات میں یہ کہتا چلوں کہ اس کے اوپر چونکہ ہم نے رننگ والی وائنڈنگ ڈالنی ہے تو اس کے اوپر انسولیشن پیپر اچھے طریقے سے لگانا ضروری ہے یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ایک دوست نے اس طریقے سے اس کو وائنڈ کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر اس نے رننگ والی وائنڈنگ ڈال دی ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ کی جو رننگ اور سٹارٹنگ والی وائنڈنگ ہے وہ ہیٹ ہو کے آپ اس میں کراس ہو جائے گی پنکھا آپ کا جل جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے جب بھی آپ نے ہاتھ والے پنکھے کو وائنڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کی کوئلیں ایک دوسرے کے اوپر سے گزر کے جاتی ہیں درمیان میں کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا تو اس لیے انسولیشن پیپر آپ نے اچھے طریقے سے رکھنا ہوتا ہے تو اب دوستو اس کے اوپر ہم انسولیشن پیپر لگائیں گے اور انسولیشن پیپر اس کے اوپر ہم بڑے لگائیں گے تاکہ رننگ کی جو قائل ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ ٹاچ نہ ہونے پائے تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کے اوپر انسولیشن پیپر لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طریقے کے انسولیشن پیپر آپ نے اس کے اوپر لگانے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹنگ وینڈنگ کے اوپر انسولیشن پیپر لگا دی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کافی بڑا سائز رکھا ہے اس لیے کہ رننگ کی جو وینڈنگ ہوگی وہ اسی کے اوپر آ کے بیٹھے گی تو تاکہ یہ آپس میں رننگ اور سٹارٹنگ کسی طریقے سے بھی آپس میں کراس نہ ہو اور اوپر ہمیں بڑے پیپر زیادہ رکھنے نہ پڑیں اور اگر اوپر پیپر رکھنے میں تھوڑی بہت کمی بھی ہو جائے تو کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام کوئلوں کے اوپر انسولیشن پیپر کاٹ کے ڈال دی ہیں ابھی دوستو ہم اس کے اوپر رننگ والے وینڈنگ ڈال لیتے ہیں تو اس کے لیے میں 32 نمبر کاپر وائر سے ہر کوئل کے اندر 300 ٹرن دوں گا اور اس کی ایک سے تین والی پیش کے اندر میں ڈالوں گا اور اس کا بھی جو کنیکشن ہوگا وہ ایک سے تین ہوگا تو رننگ وائنڈنگ ڈال کے پھر میں آپ دوستوں کو دیکھاتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر جو اس کی رننگ وائنڈنگ ہے وہ بھی ڈال کے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے رننگ اور سٹارٹنگ کے درمیان جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی ہے وہاں پہ انسولیٹر ہم نے رکھا ہے اور پھر اچھے طریقے سے اس کی ٹیپنگ کر دی ہے تاکہ اس کے اندر سے جو کاغذ ہم نے رکھا ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور اس کے ساتھ جو دوستو فلیکسیبل وائر ہیں وہ بھی ہم نے لگا دی ہیں تین وائرز ہم نے نکالی ہیں ایک بلیک کلر کی ہے جو کہ اس کی کامن وائر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رننگ اور سٹارٹنگ کی جو پہلی پہلی کوئل ہے اس کو ہم نے آپس میں ملا کے کامن بنایا ہوا ہے سٹارٹنگ ہے وہ ایک سلات آگے ہے اور رننگ اس کی ایک سلات پیچھے ہے تو اگر اس طرح کا کمبینیشن ہو تو پھر ان دونوں کی وائر کو ملا کے کامن بنایا جاتا ہے اور سٹارٹنگ اور رننگ کی آخری آخری کوئل سے جو وائر نے کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے ریڈ کلر کی وائرز لگا دی ہیں اور رننگ والی کے اوپر ہم نے گرہ لگا دی ہے کیونکہ اس کی اوپر اس کی جو ڈریکشن ہوگی وہ سیدھی ہوگی اور دونوں درست اچھے طریقے سے ٹیپنگ کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کو وارنش بھی دے دی ہے تاکہ اس کی جو کوئلیں ہیں وہ آپس میں اچھے طریقے سے پریس ہوں اور اس کی پرفارمس اچھی ہو سکے تو دوستو یہ تھا طریقہ بارہ پلس بارہ والی وائنڈنگ کا جو کہ آپ دوستو نے دیکھا کہ ہم نے اس کی سٹارٹنگ وائنڈنگ مشین پہ ڈالی ہے اور رننگ وائنڈنگ اس کی ہم نے ہاتھ پہ ڈالی ہے وہ مشین پہ نہیں ڈال سکتی تو اسی طریقے سے دوستو آپ چاہے تو مشین پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یعنی سٹارٹنگ وائنڈنگ مشین پہ ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کی رننگ اور سٹارٹنگ دونوں ہاتھ پہ ڈال سکتے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ دوستو چھ پلس بارہ والی وائنڈنگ سے زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے اندر بارہ پلس بارہ والی کوئلیں ہیں سٹارٹنگ کے اندر ہم نے تھرٹی تھری نمبر کاپر وائر سے چار سو ٹرم دیئے ہیں رننگ کے اندر ہم نے تھرٹی ٹو نمبر کاپر وائر سے تین سو ٹرم دیئے ہیں ایک سے تین کا کنیکشن ہے اور بارہ بارہ کوئلیں ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کانڈلی اسے لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ